محلہ چوتھا رام گر پارس پرس کری جائے رام گر پارس پرس کری جائے یہ بانی چوتھی پارس شہی شریف رام داسی محراج دی ہے اپنی پویتر بانی نورا سانو سمجھا رہے ہیں رام کسنو کہہ رہے ہیں اپنے ستگر نو ایسی او رام تاں دیکھیا نہیں ایڑا سربیہ پی ہے لیکن سنتا مہا پرس کری جائے اپنے ستگر دی بڑھی آئی کی تھی او سنو رام بھی آکھیا پرمیچر بھی آکھیا اونا وستے سب کچھ او ہوئی سن چوتھی پارس شہی تیسری پارس شہی دی بڑھی آئی کر رہے ہیں رام گر پارس پرس کری جائے میرے ستگر بچ بڑھی آئی ہے کہ او پارس تو پارس تیار کر سکتا ہے پارس بہاردہ پارس لوہنوس ہونا بنا سکتا ہے لیکن پارس تیار نہیں کر سکتا لیکن ستگر پارس ایسا پارس ہے کہ اپنے ورگا پارس تیار کر کے دے سکتا ہے چوتھی پارس شہی دی بڑھی آئی کر سکتا ہے تیسری پارس شہی شریع گروہ عمر داستی مہاراج اپنے ستگر دی بڑھی آئی کیتی ہے کہ میرے ستگر بچ طاقت ہے اپنے ستگر پارس میرا گروہ پارس ہے پرس کریجے اپنے ورگا پارس بنا دیتا اپنے ستگر دی بڑھی آئی کی کر رہے گروہ صاحب جی لیکن ستگر بچ طاقت ہے جو چاہے کو کر سکتا ہے گروہ کرتا گروہ کرنے جو گروہ پر میں شرط ہے بھی ہو جو گروہ چاہے کو کر سکتا ہے ایک گروہ بچ طاقت ہے چوتھی پارس شہی اپنے ستگر دی بڑھی آئی کر رہے ہیں ایک بار ایک شہر کا کتب پیر بڑے ہندے کتب شوٹا ہندہ ہے کتب اتھو دا پورا ہو گیا تو پیر صاحب جی پاس گئے کہ پیر جی سانو کتب دیو تو پیر صاحب نے جباب دیتا پھر یہ کتب تیار نہیں دن بار دے دیتا اس دن نو آئے اتھوانو دیانگے کتب پیر صاحب دے پاس اور سنگر ساری چلے گئی اپنے ٹائم دے نال رات میں پہنچتی اور پیر صاحب آگے بینٹ تھی کیتی پیر جی تسی بلایا سی تو انو کتب دیانگے کہنے دے بھائی رات کٹو تو انو کتب ضرور دیانگا اس رات ایسا ہویا اس رات ایسا ہویا پکلے کھول دا ہے اگلے بات جن دے ہے ساری رات ننگ گئی اس نو لیکن کوڑی نہیں کھول سکیا پیر صاحب جی سویرے اٹھے دیکھیا اپنے تیویرے بچ گئے کہ آدمی کون بیٹھا ہے پشیہ پائی تو کون کہنے دا جی میں چور پیر صاحب نے سوچیا کوئی اس طرح دستہ نہیں کہ میں چور ہاں لیکن ایک گالی جرور ہے پیر صاحب نے پھر پشیہ پائی تو کون ہے کہنے دا جی پیر جی میں توڑا چور ہاں توڑی کوڑی کھول نواز دے آیا سی لیکن میں کھول نہیں سکیا ساری رات میری اتھر ننگ گئی ہے ہے میں چور ہاں میں چوٹ نہیں بولتا تو پیر صاحب نے سوچیا اس انسان نے سچے بولیا ہے کوئی چور اپنے آپ نے یہ نہیں کہنے دا میں چور ہاں پیر صاحب جی اس نے لے گئے اپنے پاس لے گئے پیار کیتا تو جا تنہوں بھائی اسی کتب بناؤں دے ہاں آئی تو لے کے تو آئی تو کتب ہے تنہوں لیند واسطے آیا میں انہوں نے دین لگا ہے وہ چور سوچتا ہے کہ میں چور ہاں یہ پیر نکی کیتا لیکن گروہ جو چاہے جس نے جو چاہے گروہ کر سکتا ہے سنگتن کیا تو اڈا کتب تیار آجو چور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور وہ تھے اس بقت اس چور نے اے بانی بولی جا محمد گو سے آزم میں تیرے بلے خاریاں جا محمد گو سے آجم میں تیرے بلے خاریاں چور نو چاہے تا کتب واہ میری سرکاریاں ہے میری سرکار میں تیرا کس طرح بات کرا ایک چور نو کتب بنا جاتا تو گروہ صاحب جی چوتھی پاس شہی شریف رام داسی مہراز انہوں نے اپنے تربانی ہیں اپنے ست گروہ دی بڑیائی کر رہے ہیں رام گورپ پرس کریدے میرے ست گروہ بچ طاقت ہے وہ پارس پیار کر سکتا ہے جو چاہیے گروہ کر سکتا ہے بیشہ کو چور سی لیکن گروہ بچ طاقت سی اس نے کتب ناؤن دی پہنی پار شہیدہ پرمان ہے پنگل پربت پار پر ایک حل چتر بکیتا مالک دی موج ہووے پنگلے نو پہاڑ تے چار دوے جنین تے نہیں تور سکتا پنگل پربت پار پر ایک حل چتر بکیتا اندلے ترہ پابن سو جیا گور پیٹ پر نیتا خل مورخنو کہن دیا مورخنو سیانا بنا دوے یہ ست گروہ بچ بڑی آئی ہے اندلے ترہ پابن سو جیا گور پیٹ پر نیتا انہ انسان جڑا دنیا بچ بگوری لے کے چلتا ہے سوٹی دے سہارے چلتا ہے کچھ دیکھ نہیں سکتا لیکن اس مالک دی موج ہووے اس نو ترہ پابن دی خبر دے دوے یہ ست گروہ بچ بڑی آئی ہے میمہ سادھو سنگ کی سنو میرے بیتا یہ سادھو دے سنگ دی میمہ ہے ایسے سنگ مہاپرش جنہ دائے دربار ہے انہ بچ پابر سی طاقت سی شکتی سی جو چاہے میرا گروہ کر سکتا سی جس رو مرجی بنا سکتا سی جو مرجی کر سکتا ہی لیکن یہ مالک دی موج یہ انہ دی موج ہے میل کھوئی کوٹ اگ ہرے نرمل پائے چیتا ایسی بگتی گوبندگی کیٹ ہستی جیتا میل کھوئی کوٹ اگ ہرے ساڑے جنمہ جنمہ دے پاک جو اسی کرم کیتے ہیں یہ ساڑے ساتھ گروہ بچ بڑی آئی ہے پہنی پاسچاہی اپنے ساتھ گروہ دی بڑی آئی کیتی ہے میل کھوئی کوٹ اگ ہرے نرمل پائے چیتا ساڑے ہردے نو پبتر بنا دیتا ساتھ گروہ نے ایسی بگتی گوبندگی کیٹ ہستی جیتا اس مالک دی موج ہو بے کیری تو ہاتھی مرواتا بے کیٹ ہستی جیتا ہستی ہاتھی نو کہندی ہے میمہ سادھو سنگ کی سنو میرے بیتا یہ سادھو دے بچ طاقت ہندی ہے بڑی آئی ہندی ہے کون بڑی آئی کر سکوں بے انت گنیتا اے مالک تیری کیڑی کیڑی بڑی آئی کریے بے انت گنن ہے تیرے بچ کون بڑی آئی کر سکوں بے انت گنیتا سمر دم کرتے آڑ کو سو گھنیتا نیتا اے مالک تیرے بچ یہ بڑی آئی ہے جڑا بالکل نردر انسان ہے جیتے پاس کوئی پیسہ نہیں اس نے تو تنوان بنا دویں یہ تیری موج ہے کر کرپا مہے نام دے نامک درس ریتا پیمی پاس شاہی اپنے سرط گروہ کے پھریاد کر رہے ہیں اے مالک تیرے دوارے تیرے دکھے ہاں یہ سادھوں میں بچ بڑی آئی ہوندی ہے گروہ صاحب یہ اپنے ستگروہ دی بڑی آئی کر رہے چوتھی پاس شاہی تیسری پاس شاہی دی میرا ستگرو پارس ہے قدو بڑی آئی کرتی جدو پارس بن گئے چوتھی پاس شاہی کو گھنیاں بیچ کے گجارہ کر دے سن لیکن جدو ستگروہ پاس گئے انہوں نے کہے انسال سیوہ کیتی پجن کیتا انہوں نے منجور ہو گئے اور ستگروہ پارس تیار کر دیتا اپنا ہی روپ دے دیتا اوہوی طاقت دے دیتی تیسری پاس شاہی نے انہوں نے اور تیسری پاس شاہی جدو خوش ہوئے اپنی لڑکی دی شادی بھی کر دیتی اور گروہ کا دیوی راز بھی دے دیتا یہ ستگروہ بچ بڑی آئی ہے گو بند گو بند گو بند سنگ نام دیو ملدینا آڑ دام کاشی پرو ہوئے لکھینا نام دیب جی مہاراست فرموان دیا میرا عدی دمڑی مل نہیں سی لیکن تیرا نام جپن دینا میں لکھا نہ ہو گیا ہاں اے مالک یہ تیری بڑی آئی ہے چوتھی پاس شاہی ایک شبت بچ لکھیا ہے جس نیچ کو کوئی نہ جانے نام جپت چاؤں کوٹ پشانے اے مالک میں کوئی گنیاں بیٹا سی میرا کوئی مل نہیں سی منہ کوئی جانڈا نہیں سی پہ تیرے نام دی بچ بڑی آئی ہے جس نیچ کو کوئی نہ جانے نام جپت چاؤں کوٹ پشانے چارہ کوٹ آنڈا بچ تانگرو رام داس تانگرو رام داس میمہ ہوئی کنے کرو آئی تیسری پاس چھئی نا وہ پارسی اور پارس تو پارس نہیں بندہ پارس لوہی نو سونا بنا سکتا ہے لیکن پارس تیار نہیں کر سکتا لیکن ستگرو پارس ایک ایسا پارس ہے جو اپنے ورگا پارس دے سکتا ہے وہ دی بچ طاقت ہے لیکن ہے اوہ دی موج جس نو مرجی بنا دوے ستگرو چوتھی پاس شہی تیسری پاس شہی دے بڑی آئی کر رہے ہیں رام گور پارس پارس کریجے میرے ستگرو نے منو پارس بنا دیتا میں لوہا سی میرا کوئی مول نہیں سی اور میرے ستگرو پیچ بڑی آئی ہے کہ میرے ستگرو نے منو پارس بنا دیتا ہاں جی رام گور پارس پارس کریجے رام گور پارس پارس کریجے ہم نرے گوڑی منو پارس بنا دیتا کہ میرے ستگرو پارس پارس کریجے گرو صاحب جی بہت پیارنا فرمارے نے اے مالک اسی نرگوڑی سی کوئی ساڑے بچ گوڑنے سی کس طرح نرگوڑی سی ہم نرگوڑی منور اتفیقے مل ستگرو پارس کیجے اسی کدھی آپ نے اپنے اپنوں اے آکھیاں نہیں اسی نرگوڑی ہاں اسی کہنے ہاں ساڑے برگا سیانہ کوئی نہیں ساڑے برگا کوئی اور سیانہ ہی پیدا نہیں ہویا لیکن دیکھو سنتاں دیبانی بچارن جوگ ہے اپنے آپنوں منور کہہ رہی ہے منور کسنوں کہندی ہے جو لوہے دی میل ہندی ہے منور ہندہ ہے وہ کسے کامندہ نہیں ہندہ لیکن پارس کس طرح منے ہاں من نرگوڑی منور اتفیقے مالک سان کوئی نہیں سی جاندہ سی منور سی گلیاں مجھے رول دے پھر دے سی لیکن تو اڈا ساتھ ملیا تو اڈا سنگ ہویا تیسری پاس چھائی دا اور ساتھ گروہ نے انہوں نے پارس بنا دیتا ہے ہاں من نرگوڑی ساڑے جی کوئی گوڑنی سی مالک اسی جوگ نہیں سی جو تو کر دیتا شکر کیسے اس کرم کا ادھا میں کروں جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجادتا تھا سرکار کی محفلیں رب نے ہر گم سے مجھ کو بری کر دیا دیکھو مہا پرشاندیاں بانیاں اپنے ستگرو پرتی دیکھو کتنا پیار ہے انہوں نے اے مالک یہ تیری بڑی آئی یہ تیری پاس اسی آئے کسے کام دے نہیں سی لیکن منور سی منور عطفی کے اسی کدھی اپنے آپنوں مڑا نہیں آکھیا پہ مالک اسی مڑی کدھی کوئی اسی اپنی توہین برداشت نہیں کر دے لیکن انہوں نے کتنا دیکھو ستگرو نال پیار کیتا لاہور تو سنگت گرو ساہب دے درشنہ واسطہ ہے گویندوال ساہب آ رہی سی لیکن پتہ نہیں کدھوں کسے دا کوئی کرم جاگ پوے تیسری پاس شہی چوتھی پاس شہی کو گنیاں بیچ کی جارہ کر دے سنگ سوچیا میں بھی جا کے گرو ساہب دے درشن کرتا ہاں جا کے سنگت دے نال گئے دروار بچ پہنچے گویندوال ساہب ستگرو ندے درشن کیتے درشن کرن کرن بچ بہت فرق ہے ایک درشن سی اندروں کر دیاں ایک اسی باروں کر دیاں درشن کیتے کوئی اندر پیاس لگی سی اپنے ستگرانوں ملن دی کہ میں بھی درشن کرن ستگران دے بج گئی تھوڑی دیر بعد اعلان ہویا پہ گرو ساہب جی ستگرانوں پر مان گئے تیسری پاس شاہی مانو بیچ بہت خوشی ہوئی مانو بیچ بہت خوشی سی میں بچن سنانگا ستگرانوں سی سارے سنن دے ہاں لیکن کچھ جیو ایسے ہے جو ستگرانوں ایک ایک بچن اپنے اندر لے جان دے ہے اور کوئی ستگرانوں پتہ نہیں کدوں شروع ہویا کدوں ختم ہو گیا ایک ایک بچن گرو ساہب جی اپنے اندر لے گئے اندر پیاس اٹھی پرب کیری سنگر بچن من تیر لگیا اندر پیاس اپنے ستگرانوں مل دی گرو دے بچن سنے اور تیر دی ترہ اندر کھب گئے سنگر بچن من تیر لگیا چوتھی پاس شہ دی بانی ہے من کی بردھا من ہی جانے اب کیا جانے کوئی پیڑ پڑےیا اندر دستیر میں میری بردھا نو کون سمجھ سکتا ہے گرمک کی گت گرمک کی جانے اب کیا کوئی پرک پرشانے سانوں کی پتہ پی گرمک خانوں کھا دی او اندر پیار چی گرو ساہب دے اندر سنگر بچن من تیر لگیا من کی بردھا من ہی جانے اب کیا جانے کوئی پیڑ پڑےیا اے اندر دی اوستہ ہو گئی اتنا پیار ستگرند نال ہو گیا من وچے سوچ لیا کی میہ ہونے دوارا شڑکے نئی جانا جو ہووے سو ہووے او سبکر باولی صاحب تی سیوہ لگی ہوئی سی گویندوائل صاحب صرف مٹی تا ٹوکرا مٹی تا سیوہ کرنی رات نو لنگر تی سیوہ بھی کرنی تیسری پاس شایدی بیٹی جوان سی اپنے سیوہ دارانو پچھیا بھائی کوئی دے واسطے کوئی بیٹا دیکھو اس وقت چوکھی پاس شاید سیرتے مٹی تا ٹوکرا چک کے سیوہ واسطے جا رہے سن سیوہ دارانے جتھے دارانے اس وقت کیا مہاراج دیکھو لڑکا ایسا ہو تو ٹھیک ہے اندر بلاو بلایا گروہ صاحب نو پچھیا کاکا تو کس کھاندان بچو ہے کہن دا جی میں سوٹی کھاندان بچو ہاں کہتے بیٹا تو اور بھی کسے کھاندان بچو ہندا پھر بھی میں اپنی بیٹی دی شادی تیرے نالکارتے دا کیونکہ گروہ دا من مولیا سیوہ نے سنگر بچن من تیر لگئیا من کی برتھا من ہی جانے اب کیا جانے کوئی پیر پڑے گیا رام گر موہن موہن من لئیا انہاں دیا بانیاں پیار دیاں ہاں آکل بکل پائی گروہ دیکھے یہاں لوٹ پوٹ ہوئے پائیا جتنا چر اتنا پیار سا دے اندر نئی ہندا اپنے ساتھ گروہ دے نال ساتھ گروہ بھی کسی نے کچھ نہیں دندا اندروں پیار سی ساتھ گروہ ہندا لیکن سب کچھ لے لیا اپنی بیٹی دی شادی بھی گر دیتی اور گرگ دیتی بھی دے دیتی اونا نو اونا دی بانیاں رام گر پارس میرا گروہ پارس ہے پرس کریجے انہیں مینو پارس بنا دیتا ہاں من نیرے گونی اگلی تو کچھ پرمار ہے اب ہاں من نیرے گونی میرا کوئی گون نہیں سی منور اتھ فی کے میرا کوئی مول نہیں سی میں منور سی پر مل ستھ گروہ پارس کیجے اے مالک تیرے پیچھے بڑی آئی ہے تیرے نال ملے پارس ہوگی ہے پارس بنا دیتا تو جو گروہ صاحب جی بانی دور آپ سمجھا رہے ہیں ٹھیک سمجھا رہے ہیں ہاں جی ہم نیرے گونی منور اتھ فی کے مل ستھ گروہ پارس ہے کیجے سورگ مکت بے کونٹ سب باچ ہے نتہ آسا آس کریجے گروہ صاحب جی بہت پیار نال کرمارے میں سورگ مکت بے کونٹ سب بانچے نتہ آسا آس کریجے اے مالک آسانو سورگ نہیں چاہی دے جیڑے سادو سانت مہاتمہ ہیں مکتی بانی منگ دیو کی منگ دیو اپنے ستھ گروہ دا پیار سورگ بے کونٹ مکت سب بانچے جیڑے سورگاں بیچے دیتے بیٹھے ہیں وہ بھی اس مکتی نو لوش رہے ہیں سادی بھی مکتی ہووے لیکن مکتی نام تو بغیر نہیں ہو سکتی جتنی دیر انہوں نے جا دو سانت مہاتمہ انہوں نے ننگ دے ہیں بابا جی مہاراج کئی بار تستے ہوں دے سادو سانت مہاتمہ جیڑے سورگا پرید اور ننگ کے اگے جاندے ہیں وہ دیب دے آکے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے ہیں کہ سادی تھی دیا کرو سانو بھی نام دان دے اور دیش لے کے چلو اس بقت سانت مہا پرشنہ کہتے جاؤ مات لوگ تے بچ منش چولہ تارن کرو پھر تنو مہا پرشنہ ملنے کے نام دان دیں کہ پھر تسی جا سکتے ہو اس طرح نہیں جا سکتے وہ دنیا میں چھتے جدو آن دیا اور روح آتما آن دیا وہ بڑے بڑے امیر راجے بن دیا ہے شیر شہوکار بن دیا ہے لیکن سادوان دی سنگت بہت گریب ہون دی ہے وہ پھر بھی رہ جاندے ہے سورگا پری بھی چھڑ دیتی وہ تھوڑا راج بھی چھڑ دیا اور اتھے بھی کشنی بنیا رتن جباہر بن جانا آئو کالر لد چلائو آیا سی ہریادہ بپار کر نواز دے دیکھر کل رہنی اپنا بان لئینا گروہ صاحب جی بڑے پیارنا سنگزارین سورگ بیکونٹ مکت سب بانشے کسی دی مکتی نہیں ہوئی مکتی دو بانشے ہے نت آسا آس کری جے اے مالک سانو مکتی بنی چاہے دی کیوں مکتی یہ دیو سنتان دی داسی ہے اے مالک تیرہ پیار چاہیدہ تو مل سانو سانو تو ہی چاہیدہ ہے جنرہ پیار ایسا ہونڈا ہے دن رات اس مالک نے وہ کو جاد کر دیا ہے رب دے عاشق کئی بار میں دسیا نو نشانیا آشکانیا آشکانا نو نشانا رنگ جردہ چشم تر انتظاری بے قراری بے سبر بے حیاء کم گفتگو کم کھردرو خوابِ حرام یہ عاشقہ دی نشانیاں ہیں رنگ جردہ جدو پجن کر دی ہے رنگ اندہ پیلا ہو جاندہ ہے ایک بار وہ دنیا بلو مر جاندہ ہے اللہ تعالیٰ مارے گا مار کے پھر جوائے گا پھر نیبت مارے گا پھر وہ جندے ہو جاندہ ہے بابا جی جندے ہوئے یہ ندہ دربار بیچے بیٹھے ہو بابا ساون سنگ جی مہارا انت خاپنا دیتی وہ دنیا تو مرے رنگ جردہ چشمے تر اکھا بچے ہر بلے مالک دا بیراغ انتظاری ہر وقت انتظار ہے مالک تو قدو ملیں گا سانو لگن لگی ہے کی کریے نہ جی سکیے نہ مریے اے عوستہ گرم کھاندی ہے کنو دستنو اپنی اندر دیو رستہ اے پارس کتے بڑھنا سوکھا نہیں پارس دیکھو گروہ صاحب نے جدو بنایا سی ساری سنگتل حکم دتا سی چونترے بناو سارے ہٹ گئے سی لیکن ایک گروہ رام داستی مہاراج رہ گئی پشیہ سارے ہیں بھائی گروہ صاحب دی عمر سو سال دے قریب ہے ستر سال بچ انسان سترہ بطرہ ہو جاندہ ہے تو بھی شردے ساری سنگتل ہٹ گئی ہے جو گروہ صاحب نے اس وقت کیا میرے گروہ دی عقل قائم ہے تھوڑی عقل قائم نہیں گروہ سے جاکھا ہے گروہ صاحب کچھ جاندہ ہے جو کچھ کہنا مننوں کو میرے ساتھ دنوں کو کچھ نہ کہو اگر گروہ صاحب دی کہنے ساری عمر چونترے بنانے تو رام داست بناندہ رہے گا اس وقت گروہ صاحب نے کچھ ہو کے گتی دیتے سی اور پارس پنایا سی اس پارس تو پھر کتنے پارس سکے تیار ہوئے پہیمی پارس چاہیے پارس منایا چاہتی پارس چاہیے لیکن یہ بڑی آئی ساتھ گروہ بچ ہے ساتھ گروہ بچ ہے تاکت تفندی ہے کہ وہ ماریا نو بھی چنگا بنا سکتا ہے جو چاہے ساتھ گروہ کر سکتا ہے یہ ساتھ گروہ بچ بڑی آئی ہے ساتھ گروہ پارس ہے وہ اپنے برگا پارس تیار کر کے دے سکتا ہے لیکن پارس لڑا باردہ پارس ہے اور لوہیں نہ سونا بنا سکتا ہے لیکن پارس نہیں تیار کر سکتا ہے گروہ صاحب یہ اپنے ساتھ گروہ دی بڑی آئی کر رہے ہیں مالک اسی منور سی لیکن تیرے نال لگندے نال اسی پارس ہو گئے ہیں ساتھا مرد پہ گیا ہے آج چارہ کوٹاں وش تانگرو رامداز تانگرو رامداز ہوئی لیکن میمہ کس نے کرائی ساتھ گروہ نے کرائی ساتھ گروہ دی نال لگی انہوں نے حکم منیہ پھر انہوں نے میمہ ہوئی جو گروہ صاحب جی بانی دوارہ سانو سمجھا رہے ہیں کہ سانو مکتی نہیں چاہی دی سورگ بیکنٹ مکت سب بانچے نت آسہ آس کری جے آسہ بنی رہی سورگاں جی بھی چلے گئے لیکن اپنے دیش نہیں جا سکے آسہ اتھے بھی بنی رہن دی ہے ساتھی جدو مکتی ہوگی سنتان دے پاس سو ہوگی سنت کےڑے جنہ دا اے دربار ہے جنہ ساتھی کمائی کیتی ہے جنہ او تتب رکھیا ہویا ہے اس تاتھنو پانی دا پہلا لفظ ہے ست نام جی ست ہے تا نام ہے یہ تا نام نہیں پہلا لفظ گربانی دا ہوندہ ہے ست نام جی ست پھر نام اے اونا مہا پرشن دا دربار ہے جنہیں اے تاتھنو کمائی اے اونا دا دربار ہے ایسے سنتا مہا پرشن دا دربار سانو مل جائے بے شک اسی منور ہاں مارے ہاں پاپی ہاں لیکن اسی بھی سونا بان جا مانگے ساڑا بھی کوئی مل پہ جائے گا لیکن انہوں دے دربار دے نال بڑیتا رہیے لگیتا رہیے سنتا دے نال جو گروہ صاحب جی بانی دورہ سانو سمجھا رہے ہیں ٹھیک سمجھا رہے ہیں ہاں جی سرگ مکت فرے کونک سب باچے نیتے آسا آسے خریجے ہر درشن کے جنم مکت نہ مانگے گروہ صاحب جی بہت پیار نال خرمہ رہے ہیں ہر درشن کے جن مکت نہ مانگے جڑے گروہ دے پیارے ہیں وہ مکت نہیں مانگ دے وہ کی مانگ دے ہیں اپنے مالک دادی دار اے مالک دوسہ نو مل وہ دن رات اسے مالک نوجاد کر دے ہیں لیکن پلاؤن والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں حریج صاحبی ماتا نے سکھیا تیسی جو دکارو توریہ سی بارہ سال بندگی کر کے گھر آیا صرف رولن لگی ایک بال پٹیا صرف بچوں حریج صاحب نے سیئی کی تھی کہتے بیٹا درد ہوئی ہے کہتے ماں ہاں ہوئی ہے کہتے جنہیں رکھان دے پتے توڑ کے کھاندہ سی انہوں درد نہیں سی ہندی لکڑ دی کاٹ دی لکڑ روٹی بناتی جا بیٹا جدہ پکھ لگی گی انہوں چاک ماری دوں جال جرہ نامائن ترس کیتا آکھا جا فکیرینو توڑ بچہ پوکھن ناکھ دی نئی پرواہ کارنی صدا رکھنی اس نے چاہ بچہ بارہ سال تو آن نہیں کھامنا ہے روٹی کارتی نال نواہ بچہ بارہ سال تو آن نہیں کھانا یہ کارتی روٹی ترے گالے پہ چپا دیتی میں اس سے نال تو گزارا کریں سجن آن پل آمدے پیر بکچہ صدا دیکھیں اس دا را بچہ سجن آن گے تنو پل آن واسدے موڑن واسدے لیکن تو اس مالک دا را دیکھیں مالک دا دیتار انتظار کریں او مالک تنو پر ملکا اور حریصہ دا صریر سکھ کے لکڑ ہو گیا سی اور کہاں اس لکھان واسدے آ گیا بہت شیطان ہندائے کہاں ایک چون جو مار دا ہے دس باری کے پیچھے دیکھ دا ہے مردس ہمیں کی آئے سی وہ سبقت فریص صاحب نے کیا سی کاغا کرگٹ ڈولیا سگلا کھائو ماس یہ دوئی نینہ مات شیڑیو موی پر دیکھن کی آس سارا سریر تو میرا کھال ہے لیکن یہ میرے دو نین نہ شیڑی اجے میرے مالک نے آونا ہے من ددار کرنا ہے انہاں دا لیکن گروہ صاحب جی بانی دورا دست رہے ہیں پہ خرید جن مختینی منگ دے اپنے مالک دا ددار منگ دے قدوم انہوں مالک دے درشن ہونگے جنہاں دے آج اتخاص بنے ہیں سائن بلے شاہ اپنے ست گروہ پاسوں بشڑ گیا سی ایک گلتی کر کے بشڑ گیا سی شاہ انہت دے پاسوں اور بارہ سال دا اس دے بستے کرفو اڈر لگا سی یہ نہیں آسکتا دربار دے بچ لیکن بارہ سال بات جدو پتہ لگا سی بہت خوشی ہوئی من وچ کنجرہ دے نال جا کے آج میں بھی درشن کروں گا پتہ لگا کہ انہوں نے دربار بچ جا رہے ہیں تماشا کا نواز تے لیکن سات گروہ دا پیار سی دلے سات گروہ دے پریمی ہے چاہیے وہ کتے بیٹھا ہے دیش پہ دیش بچ بیٹھا ہے انہوں پیار کھچتا ہے پریمی نہیں رہ سکتا کھار سمند پچنگ بارڈ اگے شی بکن جے جم ہوئے پہرو تو پریمی نہیں رکن کھارا سمندر ہوئے سپد یا بڑا ہون جم پہرو ہوئے شیر بکدے ہون لیکن پریمی جائے گا پریمی نہیں رکے گا وہ سبقت بلہ شادی جو اندرونی حالت سی گلتی تکر بیٹھا ہو لیکن وہ طاقت کتوں لبے بارہ سال بعد بہت خوشی ہوئی اپنے سات گروہ دے دروار بچ گیا ساج باج بجائے پندانے اور بلے شارہ نہیں سکیا عاشق میں پہلے بھی دسیا ہے بے حیاء بے شرم عاشق نہیں دیکھتا جیدے اندر مالک دا پیار ہے اس وقت کنجری بن کے نچیا بلے شاہ شاہ انائد دروار بچ اور دوڑا بولیا باڑی بے تبیبہ میری سارہ لئیا تیرے عشق نچایا کر تھئیا تھئیا دیکھ تیرا عشق تیرا پیار منو کتھے نچاہ رہے ہیں کنجرہ دکھا نچاہ رہے ہیں تو میری سار نہیں لئی دیکن شاہ انائد دربار دکھا ہویا سی دیکھیا ایک پندہ دی آواز نہیں کسے عاشق دی آواز ہے جدہ کوئی بھی ایسی شبد پڑھ دے ہیں اندروں دل نہ پڑھے جاوی وہ واج بکری ہوگی تو انہوں اٹریکٹ کرے گی کھچے گی اپنے والوں لیکن کئی شبد ایسے پڑھ دیا ہے دیکھ دیا ہے ایک دو بند کرے کدو سپیکر شڑے لیکن کنیاں دے بچ اتنا راست سندہ ہے جوان دے بچ جدو اندروں بیراغ نال بول دیا ہے وہ کھچ دیا ہے ہر ایک نو کھچ دیا ہے وہ کہندے ایک ہور گاوے ایک ہور شبد سناوے بہت اچھے پڑھتا ہے او جدو آواز اندروں پیار دے نکلی باوڑی بے طبیبہ میری سار نہ لئیا تیرے عشق نچاہیا کر تھیا تھیا دیکھ تیرا عشق منو کتھے کنجر نہ دے کر نچاہ رہا ہے تیرا پیار عاشقہ دیے نشانیاں میں دسیاں بے شرم بے خیاء کم گفتگو کم کھردرو خوابے حرام انتظاری بے قراری بے صبر بے صبر ہندہ بے صبریں ہندے ہیں کدو میں مالک دے دربار بے چاما کدو میں بابا جی نو ملا جا کے کدو جا کے مریانا ناگلہ ہونگیا او سبقت شاہ انا ایتنا دیکھیا عواز دیتی ستے ہی تو پائی سوچے آساڑے پاس ہو بلے نو بچھلے نو بارہ سال ہوگے کتی او نہ ہو بے عواز دیتی تو بلہ دے نہیں روپیا اندر بہراغ سی میں بلہ نہیں میں پلہ ہاں میں پولے چکا ہاں منو اپنے نال ملالو اس وقت ست گرہ نے اپنے پاس بٹھا لیا لیکن کی منگیا ہری دے درشن جو گروہ صاحبی چوتھی پاس شاہی کس سے بھی سنت مہا پرشتی بانی پڑھ لو ساری بانی ایک جیسی ہے ہر ایک بانی ساڑے اندر مالک دا سچا عشق پیدا کر دی ہے مالک نو ملون دی ہے ہر ایک دے من میں چکھا ہے کہ میں مالک نو ملا مالک نو ملا لیکن او پیار ساڑے اندر ہے باروں نہیں پون دے ساڑے اندروں جاگرت کر دے ہے سنت مہا پرش بانیاں دوارا روج ای ہوئی بانیاں سی پڑھ دے ہیں لیکن بچار دے نہیں جو گروہ صاحب جی بانی دوارا سانو سمجھا رہے ہیں پہ ہری دے جن ٹڑے ہیں او مکتی نہیں منگ دے کی منگ دے ہیں ہری دا درشن منگ دے ہیں اپنے ست گروہ دا دیدار منگ دے ہیں اپنے ست گروہ دا پیار منگ دے ہیں اور عوستہ اندر کی ہندی ہے اس وقت جو عوستہ ہندی ہے اندر دنیا نالو ٹٹ چکے ہندے ہیں چکھاں بچے بیراد اور رنگ زردہ پیلا ماتا نہ سوچیا کہ میرا بیٹا شاید گمار ہے بیعد نو بلائیا بیعد نو دخاؤنی ہے بیعد جی دیکھو میرا بیٹے نو کی گل ہے پرانے جمانے بچ بیعد حکیم نبج پکڑ کے دیکھ دے سی بیعد نے نبج پکڑ کے دیکھیا کوئی سمعن لگی گروہ صاحب نو روگ تا اندر ہور سی بیعد بلائیا بیعد گی پکڑ ٹنڈولے باں پر پولا بیعد نہ جانی کرک کلیجے ماں گروہ صاحب نو کیا پولا بیعد تنو پتا نہیں میں نو نقص کتھی ہے درد میرے کتھے ہو رہی ہے دل بچ ہو رہی ہے اندر ہو رہی ہے کرک کلیجے ماں بیعدہ بیسہ بیعد تو پہلا اپنا روگ پشان شری گروہ نانک دیر جی مہرے نے جواب دیتا بیعدہ تو کنا اپنا روگ پشان تیرے اندر کام کرود لو موہنکار لگی ہوئے تو روگی ہیں ایسا دارو لوڑ لبو جت بنجے روگاں کان جا کوئی ایسے سنتا مہا پرشن دی شرن بچ تیرے دارو ایسا دے دن تیرے روگ لگی نوہ کان ہو جاوے جت دارو روگ اٹھے پن سکھ بس سے آئے روگ گواو اپنا تا نانک بیعد سدائے پھر تو بیعد ہیں اس طرح تو بیعد نہیں کیونکہ تو آپ روگی ہیں تو بیعد نہیں ہو سکتا ماتا نے پچھے آ کہ حکیم جی میرے بیٹے نے کچھ تسیا کہتے ماتا جی یہ پتہ نہیں لگا دورا بیٹا کوئی اوطاری پرش ہے اورا دی گالے میری سمجھ بیچے نہیں آن دی کہن دے اتنا تے پچھویں روندے کیوں نے روٹی کیوں نہیں کھان دے کیوں روندے رن دے اے ہوئی پتہ کارلو خوش ہے جاکے گروہ ساہم نو بیعد نہیں ہے پھر اتنا تے دستیو تو انو دکھ کی ہے اپنا دکھ تا دسو مرنو تے نہیں پتہ لگا تو ہی تے دسو گروہ سامنا جواب دیتا دکھ بشوڑا ایک دکھ پوک ایک دکھ سکت بھار جم دھو ایک دکھ بشوڑا ایک دکھ منو بشوڑا ہے کہ میں مالک پاسوں پچھٹ گیا میری اندر دکھ ہمیشہ منو ستا رہا ہے کہ میں پتہ نہیں دوارا اپنے مالک منو باپس ملا گا کہ نہیں ملا گا دکھ بشوڑا ایک دکھ پوک ایک منو پوک لگی ہوئی ہے روٹیا دی پوک نہیں ہندی سنتا مہا پرچانو بانی بچ لکھی آئے ہر ایک کے نام کی لاغے بھوک پس مالک دے پیار دی پوک سی تینجا دکھ کےڑا دسیا ایک دکھ سکت بار جم دودھ ایک دکھ منو ستار یا جی میں پجن بندگی نہیں کیتی پہ منو جم دودھ مارنگے منو مار پائے گی منو خوار کرنگے بے شک اسی راجے مہراجے بنے ہیں بڑی اچھی پدمیتیں بیٹھے ہیں لیکن جدو اس تربارتے بچوں جم دودھ پاتھ رول دندہ ساٹھی سوائے نام تو اسی قدی یہ بچار نہیں کیتی اسی بھی مالک نو جاد کری گیا اسی دنیا اسی اس طرح جی رہے ہیں پہ جس طرح اسی دنیا شڑ کے جانائی نہیں اس طرح پکڑیا ہویا دنیا نو اسی مجبوتی نو پکڑیا ہویا اسی دنیا بچے اس طرح جی رہے ہیں جس طرح اسی دنیا بچے جانائی نہیں اور کوش انسان دنیا تو جاندے ہیں انہوں نے کوئی نائی نہیں لیندہ بھی کوئی ہندہ بھی سی لیکن سلطہ مہا پرشاندہ نام ہمیشہ دنیا تے چمکدائے ساڑے بابا جی دا نام جدو تک سورج جندرمہ جمین اسمان رہے گا ادو تک ساڑے بابا جی دا دنیا تے نام رہے گا ایسا انہوں نے بندگی کیتی اور آپ بھی بندگی کیتی اور لکھا جیبانو نام دان دیکھئے سچ کھاندے رائے پایا اہو یہ دربار جننو ملے آئے سید پردہ وہ بہت ہی کرما والے جیبنے اور حضور مہا رہے دے بچے بٹے بابا جی دے بچے بچے بھی سارے نے سننے ہیں نگر نباسیہ نے بھی سننے ہیں اور بابا جی بھی سنوندے ہندے سن پہ جڑا اینا اٹھانو بھی مکھا بشواسنا ٹھیکے گا وہ بھی اپنے کار جائے گا دیکھو کتنا بڑا واق گرو صاحب دیسانو اریائت دیکھے گئے ہیں کیونہ ہی اسی سے دربار نو پیار کر دے یہ دو شیران دا دربار ہے دو شیر رہن دے اس دربار دے بچ شیحوں کے لونڈے نافرے ہنسوں کینی پان لالوں کینی بوریاں سادنا چلے جماعت گرکہ سخ اک ادھا اور سگل بہاری گرو دے سخ کوئی عام نہیں نکل دے کوئی برلا برلا نکل دا ہے بابا سامن سیدی مہاراہ نے تھاپنا دیتی ایک کوئی نکلے آسی شیر اس وقت ایک سکھ نکلے آسی تیسری پادشاہ در وقت ایک کوئی سکھ نکلے آسی شیرک رامدہ سی مہاراہ پہلی پادشاہ نے پرخ جدو کیتی ایک کوئی سکھ نکلے آسی بہت ساری سنگل سی اور سگل بہاری شیحوں کے لونڈے نافرے ہنسانیاں کوئی شیر جڑے جنگلان بچ اجڑا دے اجڑنی ہندے بہت برلے برلے ہندے شیحوں کے لونڈے نافرے ہنسوں کینی پانک ہنس سمندرہ نکلے ہندے ہیں موتی چکھ دے آؤ بگلے بہت ہندے ہیں ہنسانی اکدے پنگ پانی لگ دیا لالوں کینی بوریاں لالا نکدے بوریاں نہیں پریاں ہندیاں بہت برلے برلے ہندے لال سادھ نہ چلے جماعت گرکہ سکھ ایک ادھا اور سگل بہاری ایک کوئی نکلے آسی چوتھی پاس چھے جردی بانی پڑھ رہے ہیں اور بابا سامن سنجھی مہرائی نے جدو پرکھ کی تھی ادھو بھی ایک کوئی نکلے آسی جدو بابا تیجہ سنجھی مہرائی نے پرکھ کی تھی ادھو بھی ایک کوئی شیر نکلے آسی ساڑے بابا جی سکھ بڑھنا کہنا تو کہا دنیا میں بھی سکھ ہاں سارے سکھ ہاں لیکن نہیں تو پرکھ کتنی جاوے سکھ سکھ سب اٹھ جندے ہے چولا پاؤن دے نال کو سکھ نہیں بان سکدا کوئی پیس پٹا ہون دے نال سکھ نہیں بان سکدا سکھ کہنا بہت سکھا ہے لیکن سکھ دی پد بھی بہت اچھی ہے سکھ بنے چوتھی پاس چھے آج جو نہ دنیا تے نہ آئے ہیں ہم بس اچھی دربار صاحب بنیا ہے دیکھو انہوں نے نا رہن دی دنیا تک رہنا ہے جنہ نام دی کمائی کتنی ہے آج تک کسی شیچ سو کاردہ نانی کسی نے لیا بے شک کوئی کروڑا پتی ہوئے گا اپنے کار ہوئے گا انہوں نے جنمہ دن دنیا نہیں مناؤں دی اپنے کاربیچ جرور مناؤں دے ہوں گے لیکن سنتا مہا پرشاندہ جنمہ دن ساری دنیا مناؤں دی ہے آج تک کسی بابا جنم دن ساری جنم دن مناؤں واسطے آئے ہو اور انہوں نے پیار تو انہوں کچھ کے لیایا اس دربار دے بچ ایک سنتا مہا پرشاندہ جنم دن بابا جنم دن ہر سال بد چڑھ کے مناؤں جانگے جس طرح آج تک کسی مناؤں واسطے آئے ہو جس طرح ہر سال مناؤں جانگے کیوں انہوں نے اپنے ستگرو نال پیار کی تاسی اور سانوں بھی اتنا پیار دے کے گئے سید پر دے بچ لاکشہ کے پندہ دے بچ کوئی انسان ایسا نہیں جو بابا جنم دے کول آیا جنہیں دو چار بابا جنم بچن نہ کیتے ہوں جا پیار نہ کیتا ہوئے ساڑھی سنگت دے بچ کوئی ایسا عجیب نہیں جنو بابا جنم پیار نہیں کیتا انہوں دا پیار دا ثبوت ادو دکھنگو ملیا جنو حجور مہاراج اپنے سچ خند گئے ادو سنگت دی سیروندے سن بچے بجر بابا جی میرے بابا جی میرے بجر کہنے سی بابا جی میرے بچے کہنے سی بابا جی میرے بیبیاں پہنا کہنے دیائیں سی بابا جی میرے لیکن ساب دے سن بابا جی سارے انہوں پیار کر دے سن ایسے سنتا مہا پرشاندہ دروار سنوں ملے آیا کتنا شکریہ ادا کر گی مالک جے توے دربارنا دننا سانو ایسی کتھے جاندے کتھے رون جاندے ایسی ساڑھی باہ پکڑ کے رکھے ہو ایسی بچے ہاں ایسی آج انہوں نے جنم دن تے اے فریاد کرنی ہے بابا جی دے اگے کہ بابا جی ساڑھی باہ پکڑ کے رکھے ہو کتے ایسی گلت نہ ہو جائیے بیعہ کرے ہو ساڑھے تے اسی بھی انا دی پنجا پکڑ کے رکھنا ہے ست گردہ پنجا شڑنا نہیں میں کئی بارے یہ مثال دیتی ہے جدو بچہ میلے بچ اپنے باپ دے نال جاندہ ہے باپ دی انگلی پکڑی ہندی ہے اس نے میلے بچ جا کے مٹھیائیاں بھی کھاندہ ہے کھڑونے بھی لیندہ ہے خوشیاں بھی کردہ ہے لیکن جدو باپ دی انگلی شٹ جاندی ہے سارے میلے دا سواد چلیں جاندہ اور روندہ پھردہ ریندہ ہو میلے دے بچ ساڑھی بھی جے انگلی شٹ گئی باپا جی تو اس دربار تو اسی بھی روندے رمہ کے دنیا دے بچ جڑیاں روما اس دربار تو بشڑ گئیاں پتہ نہیں ملن کی نا ملن کئی بار حضور مہراج میں سال دن دے ہندی اکاش تے بچ ہزار ہزار دو دو ہزار کوج کٹھی اڑار پر دی ہے لیکن جڑیاں کونجاں کوئی دو چار کونجاں اڑار تو بچھر جاندیاں اور بہت پچھے رہ جاندیاں پھر کرلوندیاں لندیاں اکاش تے بچ اوہ اڑار نے مل دی اس سا سنگدی بھی ایک اڑار ہے لیکن حضور مہراج کئی بار سا سنگدی اے بھی مثال دن دے ہندے سی مان لو اسی امرسر جانا ہے سارے میں دربار سا پہنچنا ہے جا دلی جانا ہے کوئی تو سا سنگدی بچھے کٹھے چلے کوئی جا کے کھجالے بیہ گیا کوئی جا کے ڈڑوانے بیہ گیا کوئی جا کے نمے پیٹ بیہ گیا بیہ گیا جڑا تُریہ ریا تُریہ ریا سا سنگدی بچھے اپنے کر امرسر پہنچ گیا وہ اپنے دیش چلا گیا سا سنگدی بچھے ایسی ہے کوئی دو سال چل کے پیچھے ہٹ گیا کوئی دس سال چل کے پیچھے ہٹ گیا کوئی نہ کوئی پاپ لے لیا اس نے اور پیچھے ہٹ گیا جڑا لگا ریا لگا ریا وہ اپنے دیش چلا گیا لیکن گروہ صاحب چوتھی پاس شہی سارے ہٹ گئے سامنے لیکن لگے رہے چوتھی پاس شہی آج جب بڑے آئی شیری گروہ رامدہ سے مہرادی ہو رہی ہے گروہ صاحب جی بڑے پیار نال سمجھا رہے ہیں پہ خریدے جانے جڑے ہیں وہ مختی نہیں منگ دیں اپنے ست گروہ دا پیار منگ دیں ہے ہے مالک تو مل تو مل سامنے ہاں جی ہر درشن کے جل مکت نہ مانگ گئے مل درشن تربت مانگ گئے گروہ صاحب جی دنیا بھی حالت دست رہے ہیں اور مایا بھی غلط دست رہے ہیں مایا مو ایک مایا ایک مو سبل ہے پاری مو کالک داغ لگیجے اے مایا سارے نے پاس ہے لیکن جدوں اسنوں اسی جادہ لینا چونے ہیں مالک جو دے رہے ہیں شکر ہے مالک تیرا جس نے تو رکھیا ہے پھر ایک کالا مو کر دی ہے بڑے بڑے عوضیناتے بیٹھے بڑے بڑے سادو مہاتمہ اپنے آپ لوگ اخواندے ہیں لیکن جدہ مایا دے چکر بچ آگے مو انہ دا بھی کالا ہو گیا مو کالک داغ لگیجے مو دے پچھے اسی لالچ کر دے ہاں جدوں مو کر دے ہاں پھر اسی لالچ بھی کر دے ہاں پاپ بھی کر دے ہاں پاپا باجوں خوبے ناہی مویا ساتھ نہ جاوے آخر انسان نے دو روٹیاں کھانیاں پاپ کس واسطے کوئی پیسے دکھا نہیں سکتا صرف اگر اسی کوئی پاپ کریں گے کوئی ہرا فیری کریں گے کوئی قسم دا کٹالا کریں گے وہ کی ہوئے گا گروہ صاحب جی داست رہے ہیں مایا مو سبل ہے پاری مو کالک داغ لگیجے یہ سارے دا مو کالک کر رہی ہے بڑے بڑے اے مایا اکٹی جنہوں نہیں آکھیا پیسیاں جو درشت مال او مایا عورت بندے واسطے مایا بندہ عورت واسطے مایا تنیا پتر مایا سب کچھ مایا لیکن بڑے بڑے عورت جاتے بیٹھے انہیں دیکھے سادو مہاتما تھلے کر دیتے نیمے کر دیتے مار مار کے کام نے چور کیتے رشی مونی تپی سدھان والے اوچھی پد بھی تو دیکھ کے نیچ کیتے جت ست سدا برتر خان والے مولیا مہیش سنگی رشی راجہ پوج کالی داس اوچھی شان والے سب جگت پکت اس نے پس کیتے بچن کے گروہ دا شبت کمان والے کون بچے گا جنے پاس گروہ دا شبت ہوئے گا سمرن کرے گا اوہ تو بچ جائے گا بڑے بڑے رشی مونی مار رہے اس نے بڑے بڑے سادوانو دیکھ دیتا سنگی رشی نو دیکھ دیتا پراسش رشی نو دیکھ دیتا اور کلی کلی مثال دے یہ گروہ صاحبی دستے مہیش نو بھی مار دیتا اس نے راجہ پوچ کالی داس مہاتمہ ہویا بہت اچھی شان سی لیکن اس مائن ہے اس نے بھی نیچے دیکھ کے رکھ دیتا نیمہ دخواہ دیتا اس نے لیکن بچیا کون گروہ دا شبت کمان والے جو گروہ صاحب یہ باڑیوں دورہ سمجھا رہے ہیں مائن مو سبل ہے پاری مو کالک داگ لگیجے دیکھئے روجی ٹی وی تے دیکھ دیا کیا اے مائن مو کالک کر رہی ایک نہیں کر رہی بڑے بڑے آو جاتے بیٹھے جدو اونہ دا کوئی پیرا پیری پکڑی جان دی ہے وہ کوئی پولیس پکڑ کے اندر لے جان دی ہے کتھے گئی انہ دی مان بڑے آئی کتھے گیا انہ دی شوہرت کتھے گئی مٹنچ ملا کے راکھ دیتی اس مائن ہے گروہ صاحب یہ سمجھا رہے ہیں اس مائن تو بھی بچنا ہے مائن ایک چیز نہیں جو درشت مان دیکھ رہے ہیں اس سب مائن جیتی من کی کلپنا کام کا حاویس ہوئے ایک کامنا نہیں ایک کامنا ساڑھی اندر اوٹ دی ہے جتنی ابھی اسی کامنا ساڑھی اندر اوٹ دی ہے سب مائن ہے انہوں بچار نے کیا آئے سانوئے کتھے گلت رستے تل لے جے اس مائن سانتہ نے کابو کیتا مائن تو تھگنی پائی تھگ کھائیو جس دیش جس تھگنے یہ تھگنی اس کو ہمارا عدیش جس تھگنے اس تھگنی نو تھگ لیا اس مائن اٹھا گ لیا انہوں ساڑھا پرنام ہے کبیر صاحب جی وہ حالات دی بانی ہے انہوں اس پرنام ہے اور گروہ صاحب جی سمجھا رہے ہیں مائن مو سبل ہے پاری بہت طاقت بارے آئے مو کالک داگ لگی جے سارے دا مو کالا کر رہی ہے آؤ اس تو بچیے بچندہ کی طریقہ ہے جو دس سے آئے سنتہ مہا فرشن دی شرن انہ دی سکشا تے چلانگے پھر اس مو مائن تو سبت جاگے ہاں جی مائن مو سبل ہے پاری مو کالک داگ لگی جے میرے تھاکر کے جن مو کالک داگ لگی جے مو کالک داگ لگی جے مو کالک داگ لگی جے الپت ہے مکتے اس مائن بچے کون فاسیا ہے اور نکلے ہاں کون ہے کس طرح نکلے ہاں میرے تھاکر کے جان جڑے میرے ستگرو دے پیارے ہیں الپت ہے مکتے کس طرح جو مرگائی پنکھ نہ پیجے جس طرح دریاد ہے بچھ پانی بچھ مرگائی رہن دی ہے اور جدو اڑ دی ہے سکھے پرہ پرانال اڑ جان دی ہے انہوں پانی نہ کوئی اثر نہیں ہندہ سکھے پرانال اڑ جان دی ہے بھائی ایک ویڈ بند کر دو کیوں تو یہ سارے نہیں جان اڑ کے بار لائے جان اور جدو سنت مہا پرش دنیا بچے رہن دی ہے وہ اس طرح رہن دی ہے جس طرح مرگائی رہن دی ہے پانی تھی گروہ صاحب یہ مثال دے رہے ہیں میرے تھاکر کے جن میرے ساتھ گروہ دے پیارے ہی جڑے یا سیب کیا جان میں وہ کس طرح رہن دی ہے دنیا بچے جو مرگائی پنکھ نہ پیچھے مرگائی رہن دی ہے پانی دی بچے لیکن جدو اڑ دی ہے سکھے پرانال اڑ کے چلے جان دی ہے اس طرح سنت مہا پرش دنیا بچے رہن دی ہے حضور مہاراک کئی بارے مثال شنے دی دی دے سی شنے بچے شید پیا ہندہ ہے جڑی مکھی شنے دے بچے بیٹھ گئی نہ تو شید کھا سکی نہ اڑ سکی پرنے بڑھ گئے جڑی مکھی شنے دے کندے دے بیٹھ گئی شید بھی کھا گئی اور اڑ بھی گئی اسی دنیا بھی جیل کی کر دیا شنے دے بچے بڑھ جنے نہ تو شید کھا سکت دیا نہ پھر اسی اڑ سکت دیا گروہ صاحبی اپنے ستگردے جو پیارے ہیں انہ دی مثال دے کے دست رہے ہیں میرے تھاکڑ کے جن علپت ہے مکتے جو مرگائی پنکھ نہ پیجے جس طرح مرگائی پانی بچے رہن دی ہے جدو اڑ دیا سکی پرنال اڑ جان دی ہے جیسے جل میں کمل نرالم مرگائی نشانے سرت شبد پاوساگر تریے لانک نام بخانے جس طرح کمل فول پانی بچے ہندہ ہے جتنا مرگی پانی چڑ جائے لیکن کمل فول کنے ہی اچھا غور ہو جاندہ ہے سلط مہا پرش کمل دے فول بانگو رہن دے اسے مایا انہوں نے دیکھ دے ہو وہ آوندی انہوں نے پاس وہ پھٹا پھٹ سا سنگت بچے لا دن دے ہے لنگر بچے لا دن دے ہے کوئی سا سنگت باستہ بلڈگاں بنا دن دے ہے میں تے انہوں نے ضرور مار سکتی ہے کہ یہ انہوں مار گئی تے ہاس بڑے ہیں کھا گئی مایا انہوں نے لیکن گھڑا پورے ستگر دا سکھ ہے انہوں پتا ہے وہ دے پیشے ستگر بیٹھا ہے وہ جانکاری دندہ انہوں ادھے کھلا بچنا ہے اور جڑے نہیں بچے انہوں نے موں کالا کر دتا لیکن گروہ صاحب جی اپنے ستگر دی بڑے آئی کر رہے ہیں آپ بچے سنگ پھر انہوں نے بانیاں لکھی آئے ہیں میرے تھاکر کے جن کون سی چوتھی پادشاہ علپت ہے مکتے جو مرگائی پنکھنا پیجئے اپنے ستگر دی بڑے آئی کر رہے ہیں ستگر دی جو بانیاں دوارہ سانوں سمجھا رہے ہیں ٹھیک سمجھا رہے ہیں ہاں جی چندن باس کونگم بیڑی جو ملیے چندن لی جائے گروہ صاحب جی بہت پیارنا سمجھا رہے ہیں چندن باس کونگم بیڑی کم ملیے چندن لی جائے پہ چندن لینہ ہاں سی یہ مثال اندر دی ہے ساڑھی بار دی نہیں بار ہاں سی دیکھ دیا ہے چندن نو سپن ہے چک مارے ہوندے لپیٹا مارے ہوندہ ہے چندن نو لیند دن دے ہو ساڑے اندر جو چندن وہ نام ساڑے اندر ہے انہوں لپیٹا کس نے مارے ہاں ہویا ہے بیڑے ساڑے اندر سب بیٹھے ہوئے ہیں کام کرود لو موہنکار من مایا آشا ترشنا رجو تمو ستو گن پچیس پکٹیاں انہوں لپیٹا مارے ہاں ہے گروہ صاحب نے ساڑے اندر سوال رکھ دیتا ہونے اس ایک تک بیٹا گروہ صاحب جی سوال پیدا کر رہے ہیں دوسری بیٹا ساتھ گروہ یہ دا جواب آپ ہی دین گی نہ تا میں کوئی سوال کر دے جو گا ہاں بیڑی کیم بھی لیے چندن لیجے بھائی چندن بھی لینا ہے کس طرح لیے گروہ صاحبی دست دے اسی اندر ملنا ہے اس نام نو لینا ہے چندن نو لیکن کس طرح لیے گروہ صاحبی اگلی توقع سمجھاؤں گے پھر اس چندن نو لینا تا طریقہ ہی ہے ہاں جی گروہ صاحبی دوسری توقع جواب دے رہے ہیں چندن دا جو رس جو اسیو دا سخ لینا سی کس طرح لینا کارڈ کھڑک گرگیان کرارا گروہ دا کھڑک کی ہے وہ شبد وہ نام دان جو دیتا ہویا سانو او دے نال اسی لے کے گروہ دا آسرہ لے کے پھر اس تے اٹیک کرنا سی کارڈ کھڑک گرگیان کرارا بکشید جے درس پیجے اس تے جھکتی ہے اگر چیزہ سانو تنگ کر دیا نے ساڑھے چندن دے مالک بنیاں ہویاں نے چندن نہیں لیند دیاں تو گروہ صاحب یہ دستر ہے جو تو انہوں ساتھ گرہ نے گیان دیتا ہے وہ کھڑک تال جو دیتی ہوئی ہے پجن پہ بیٹھو مالک کی فریاد کرو پھر اس ساڑھے اندروں اس ساپ نکل جانگی اور اسی اپنے کارڈے مالک بن جا مانگے اس چندن نو لیلہ مانگے اسی چندن دیمی سال گروہ صاحب نے نام نال دیتی ہے اس چندن تو انہوں تاں ملے گا لیکن اسی گلان بتا نال لینا چونے ہیں گلان بتا نالو ملنے سکتا ہے گلان بتا نال نہیں مل سکتا ہو گلان بتا کری جئے سارا دن ساڑھا مو مٹھا ہو جائے مو مٹھا ہو جائے نہیں ہونا خانڈ خانڈ کہے جیبا مٹھو نہ سواد آوے خانڈ خانڈ کرن دے نال مو مٹھا نہیں ہو سکتا ساڑھا جتنی تیر خانڈ لے کے مو بچ نہ پائیے اگن اگن کہے کوئی سیت نہ بناسے اگنی اگنی کہن دے نال ساڑھی ٹھانڈ نہیں جا سکتی ڈاکٹر ڈاکٹر کری جائیے روگ ساڑھے اندر ہے ڈاکٹر دے پاس جاماں کے دوائی دے گا پھر ساڑھا روگ مٹھے گا بید بید کہے روگ مٹھتا نہ کہوں کو درب درب کہے کوئی درب نہ بناسے مایا مایا کری جاؤ کار بیٹھ کے مایا نہیں ملنی کوئی بجنس کرو کوئی بپار کرو مایا آئے گی لیکن کار بیٹھ کے کری جائیے نہیں ملے گی چندن چندن کہت کوئی ہوت نہ سواسواس چندن چندن کہن دے نال اسی چندن دے ٹھنٹک نہیں لے سکتے چندن دے پاس جائیے چندن چندن کری جاؤ اپنے کار بیٹھیاں نہیں ہو سانو باشنا ملے گی نہیں ہو کھشبو آئے گی لیکن پاس چلے جامانگی چندن سامنے مل جائے گا چندن کا بربا پھلا بیڑا ٹاک پلاس او بھی چندن ہوئے رہے جو بسے چندن کے پاس بے شک ٹاک پلاس نا بوٹا ہندہ ہے بہت مڑا بوٹا ہندہ ہے چندن دے اس نو موٹ تے لا دے او دے بچ بھی باشنا آنی شروع ہو جاندی ہے کیونکہ او دے بچ بھی آ جاندی ہے چندن کا بربا بھلا بیڑا ٹاک پلاس او بھی چندن ہوئے رہے جو بسے چندن کے پاس جیسے سنتا مہا پرشنہ دے پاس روحہ رہن دیا نے اگر وہ پورا پیار نال ساتھ گرد نال ہے انہ دے گونہ وہ دے بچے بھی آئے گا ہن دیا جس طرح ٹاک پلاس دے بوٹے دے چندن دے گونہ آئے جن دیا انہ دے بچے بھی آئے جن دیا اور گروہ صاحب جی بڑے پیار نال سن جا رہے ہیں اگر اس کینو لینا چاہنے ہیں درب درب کہیں کوئی دربی نابی ناسے مایا مایا کہن دے نال سانو مایا نہیں مل دی چندن چندن کہت کوئی ہوتا نہ سواس باس چاند چاند کہیں کوئی اجارو نہ پرکاش ہے اندر بڑھ کے ایسی چاند چاند کریجے یہ ساڑے اندر آجیں نہیں آئے گا باہر جا کے دیکھو چندر ماں چڑیا ہویا اتھے روشنی ملے گا کرنی پرتحان پان ادھت اکاش ہے کرنی پائے گی سن کرنی کرنی پائے گی میند کرنی پائے گی پھر ساڑے اندر او چور نکل لگے گلہ بطا نال او چور گروہ صاحبی کے داتے نہیں نکل سکتے کار کھڑک گور گیان کرارا بکشید شید رس پیجے او جو گروہ دی ٹال جو شبد گروہ نے سانو دیتا ہے اس دے نال بار کریے اس دے انہاں پہلے آپ کیتا جو انہاں تذربہ انہاں دے آیا انہاں بانیاں دورا لکھ دیتا لیکن اسی بہت سارے کتابوں پڑھ کے ایسی گیان لینے چونے ہیں شاید سارے ادھے بچی گیان ملجی پرماتمہ دی مہمہ ہے باہی گروہ اکالب ورخدی مہمہ ہے ادھے بچے لیکن ادھے بچے پرماتمہ نہیں بید گرنت گرہٹ ہے جت لگ پوجل پار اتارا پر واج ساتھ گروہ بجے نہیں جیچر ترینہ گرہ اتارا تیسری پاس شہیدی بانی ٹھیک ہے پرماتمہ دی مہمہ لکھی یہ بچ لیکن اتنا چاہے سانو پتا نہیں لگ دا جتنا چاہے کوئی گروہ اتار تارن کر کے سانو نہیں سمجھوندا سانو روج بانیاں پڑھ دے ہاں کئی سال لنگے سانو بانیاں پڑھ دے نو لیکن اسی روج ایک ہوئی بانیاں پڑھ دے ہاں لیکن ادھے واسطے گروہ دی لوڑا لیبنگ ماسٹر دی لوڑا جندہ گروہ دی لوڑا سانو وہ سانو سمجھائے گا کہڑا گروہ آپ پڑھے آسو پڑھ آئے گا جنہیں دیکھیا سو دکھائے گا جنہیں لکھیا سو لکھائے گا چوٹھا گروہ نہیں لکھا سکتا جو گروہ صاحب جی بانیاں دوارہ سانو سمجھا رہے ہیں ٹھیک سمجھا رہے ہیں آن آن سمدھا بہوکین پل بیسن تر پسما کری جائے گروہ صاحب جی بہت پیارنا سمجھا رہے ہیں آن آن سمدھا بہوکین پل بیسن تر پسما کری جائے بے شک اسی پاپاں دے پرے ہوئے ہیں سارے روگاں دے پرے ہوئے ہیں سارے عیب ساڑے بیٹھ ہیں لیکن جدو ستگرو دے پاس جا مانگے ایک نام دے تیلی دے کے بسن تر ساری پسما کر دے گا آن آن سمدھا بہو سارے کاخ کان کٹھا کر لو تسی تیر لالو ایک تیلی دے دے دےو اسنو سارے اوٹیر ختم ہو جائے گا سارے کی سوا ہو جائے گا ستگرو دے پاس طاقت ہے او نام دے تیلی دے کے سارے کرمہ دا ناس کر دن دا ہے گروہ صاحب جب اپنے ستگرو دی بڑھائی کر رہے ہیں اونا دا کرمہ دا ناس ہویا سی پھر اونا بانیاں بجے لکھیا ہے آن آن سمدھا بہوکین پل بسن تر پسم کری یہ ستگرو دی بڑھائی ہے جو بنٹ بچو پسم کر دن دا ہے گروہ صاحب جب بہت پیار نال سمجھا رہے ہیں مہا اگر پاپ ساکت نر کی دیں بڑے بڑے پاپی اپرادی جدوں میں کوئی بکشیا گیا سنتان دے سنگت پر جا کے بکشیا گیا صدنا قسائی بکشیا گیا سنتان دے پاس جا کے بکشیا گیا گروہ صاحب جب داستر ہے بڑے بڑے اسی پاپ کیتے ہیں مہا اگر پاپ ساکت نر کی نے اسی منم خجیبہ نے بڑے بڑے پاپ کیتے لیکن او پاپ تو بچندہ طریقہ کیا او سادو اندے پاس او سنتان مہا پرشن اندے پاس اندے پاس جائیے مل سادو لکی دیجے انہا پاس جامانگے اور ساڑے کرمہ دا ناس کر دیں گے ایک لوکی اکتیری لا کے نام دی اور ساڑے کرم ناس کر دیں گے لیکن اس سادو پاس ہی طاقت ہے کرشن مہارات جدوں پیدا ہوئے بے شک سولہ کلاس پورنسی لیکن مہمہ نہیں ہوئی قدو مہمہ ہوئی جد سادو اندے پاس گے جد سندیپن جی مہارات انہاں ملے انہاں دے گروہ آدھوں مہمہ ہوئی انہاں دی کانشی کرشن چرابت گاؤ مل ہر جن سوبہ پائی پہلے گوالا کہہ دے سی انہاں جو سندیپن جی مہارات ملے بے شک تو افتار سان لیکن گروہ دی لوڑ ہر اکنوں پہی آکے بڑے بڑے پیرا فقیراں لوڑ پہی اسی کہنے ہیں کوئی گروہ ہونا ہی نہیں دیکن بڑے بڑے پیر فقیر افتار ہر اکدہ گروہ ہویا رام کشن سے کوئی بڑھو تینہو نینگو رکین تین لوگ کے نائکہ گورے آگے ادین رام چندر جی مہارات دی گروہ ہوئے بششت مونی جی سندیپن جی مہارات اور کی دکی دین سال لے یا رابندہ بھی گروہ سی سارے نے گروہ شکتے ہیں لیکن سارے کے اونی لڑک رو کرن دی لوڑ ہے جندہ گروہ دی لوڑ ہے جہاں پہلے گروہ دی لوڑ ہو路ہ기에 ہون بھی گروہ دی لوڑ ہے جو گروہ یا بہنی دیا سمجھا رہے ہیں جنہ دی بانیاں پڑھ رہے ہیں انہوں میں بھی تی گروہ شکتے ہیں بانی پڑھ کے کوئی اپنے آپ پار نہیں ہویا کون کرائے گا سادو پر سادو ہوئے ایسا سادو جنہ دائے دربار ہے ملتا نہیں ہو جا سادو دیکھا نوکتے بہت کوئی برلے برلے ہوں گے کتے لیکن ایسے سنتا مہا پرشان دا دربار بابا جنہ دے وچم جاد رکھے ہو کہ جڑا اس دربار تے بشواس رکھے گا انہوں دا بیڑا پار کتنی بڑی ریاض سان دیکھے گئے ہیں اسی پجل بھی تے نہیں کر سکتے بہتا لیکن بشواس تے رکھ سکتے ہیں ہنہ تے کر سکتے ہیں پکڑ لئیے مجبوتی نال شڑیئے نہ پڑھا رہو تنی کے دوارے تکہ تنی کا کھا کر جیتا تنی نواز دو جہ در چھوڑنا جا اپے قدیتا او مالک سانو بخش لے گا جدو دیکھے گا قویرہ چل مریے چل مریے ہر کے دوار اپے تا ہر پشو کون ڈگا بوئے بار جدو انہی گل پچھ لے گا پہ کون ہے اس وقت ساڑھا کم بان جائے گا اسی دوارہ نہ شڑی ہے بابا جیدہ بہت اچھا اور سچھا دربار ہے بابا جیدہ انہی دا نال ملکے ہی اسی پار جا سکتے ہیں انہی دا سہارا لے کے ہی جا سکتے ہیں اپنے آپ اسی نہیں جا سکتے ہیں ہاں جی گروہ صاحب نے اپنے ستگردی بڑھائی کر رہے ہیں سادو ساد ساد جن نیک ہے جن انتر نام تریجے سادو ہی تیسری پارشاہ سادو نے آپ سادو بنیں پھر اگر سادو بنایا اپنے ستگردی بڑھائی کر رہے ہیں میرا ستگرد جڑایا بہت اچھا بڑھائی کر رہے ہیں ساد جن نیکے جن انتر نام تریجے انتر انتر نام دی روشنی کتی جو کتا سادگرد نے کتا سادگردی سادگرد بڑھائی کر رہے ہیں میرا ستگرد بہت اچھا ہے ہاں جی